بولیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتیں کہ کرونا کی پانچ می لہر میں تیزی محلق وائرس سے مزید پانچ افراد چل بسے چوبیس گھنٹوں میں گیارہ سو تریسٹھ نئے مریض سامنے آگے مصبت کیسز کی شرح پندرہ اشاریہ تین فیصد ایک آٹ جبکہ دی جی ایک سائز رزوان شیروانی بھی کرونا میں مبتلا ڈی اے جی طیب حفیظ جیما اور اس اس پی وقاس الحسن وائرس کا شکار گورنمنٹ وائز ایلیمنٹری سکول دھولنوال کے تین اساتیزہ کی کرونا ریپورٹ مصبت آگے سٹی فورٹی ٹو کی خبر پر سکول کو پیٹ تک کے لیے بند کر دیا گیا ہے اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ شہریوں کے غیر زمدرانہ رویے کی وجہ سے کرونا تیزی سے پھیلنے لگا ہے جبکہ ایسو پیز پر عمل درامت نہیں کیا جا رہا مارکیٹس کے اندر رش ہے جس کی وجہ سے کرونا کیسز کا بڑھنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے کرونا کی پانچ فی لہر میں شیدت آگئی ہے اور روزانہ کی بنیاد پر ایک ہزار سے زائد کیسز ریپورٹ ہو رہے ہیں لیکن اس کے باوجود شہری غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں بزاروں مارکیٹوں میں خریداروں کا رش ہے ایسو پیس کی پبندی نہ ہونے کے برابر ہے دس میں سے ایک دو افراد ماسک لگائیں نظر آتے ہیں جبکہ سماجی فاصلے کا تو تصور ہی نہیں ہے ستم ذریفی تو یہ ہے کہ ابھی بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو کہ کرونا کو مر سے زیادہ وہم قرار دیتے ہیں مجھے اتنا پتا کہ جب انسان کی آنی ہے نا جب اس کا ٹائم مقرر ہے اس دن آنی آنی ہے کرونا 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 بندہ ہسپیٹلوں میں بھی یقین مانے یہ لوگ ڈون میں جو بندہ بمار بھی ہوتا تھا نا وہ بھی قبر آتا تھا کہ ہم لوگ ہسپیٹل میں جائیں گے تو ہمیں کہیں وہ کرونا کیس میں نہ ڈال دیں بیٹا منہوں نہیں لگتا کرونا ہے کہاں میں نے لوگوں کو پوچھ لو کیوں بھئی میں ایسے نہیں آتی کرونا کا پھلاؤ روکنے کے لیے جہاں حکام کو سخت اقدمات اٹھانے کی ضرورت ہے وہیں شہریوں کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا کرونا سے بچنے کے لیے اپنائی گئی احتیاطی تعدابیر آپ کی جان کو آپ کی اہل خانہ کے لیے بھی محفوظ بنا سکتی ہے اور یہاں پر آپ کو بتیں کہ ڈی جی انٹی کرپشن گوھر نفیس کو دل کی تکلیف ہوئی ہے جبکہ ڈی جی انٹی کرپشن کو پی آئی سی میں منتقل کیا گیا ہے جہاں پر ان کی انجیو گرافی کی گئی ہے ڈی جی انٹی کرپشن گوھر نفیس کو دل کی تکلیف ہوئی ہے ڈی جی انٹی کرپشن گوھر نفیس پی آئی سی میں داخل کر لیے گئے ڈی جی انٹی کرپشن گوھر نفیس کی انجیو گرافی بھی کی گئی ہے تو آپ کو بتائیں کہ ڈی جی انٹی کرپشن گوھر نفیس کو دل کی تکلیف ہوئی ہے زاہی چودری سینئر ہیلس ریپورٹر ہمارے ساتھ ہیں ان سے سوالے سے بات کر لیتے ہیں زاہی چودری بتائیے گا اب ان کی حالت کیسی ہے جی ڈی جی انٹی کرپشن پنجاب گوھر نفیس ریم ان کو دل کی تکلیف لاکھ ہوئی اس کی وجہ سے ان کو دلشتہ شب جو ہے وہ پنجاب انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی میں داخل کیا گیا ہے اور آج ان کی انجیو گرافی بھی کی گئی تاہم زور نفیس میں ہیں ان کی طبیعت اب پہلے سے بیتر ہے وہ سنبل گئی ہے اور ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ وہ روبے صحت ہیں لیکن ان کی انجیو گرافی کے بعد جو ہے وہ عدویات جو ہے وہ ڈاکٹرز کی جانب سے ان کو جاری رکھنے کی اتائیت کی گئی ٹھیک ہے زاہد چودری آپ کا بہت چکے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ کئی سالوں سے جیل افسران کے ساتھ تائینات ملازمین کرپشن میں ملوث ہیں جیلوں کے سپریڈینڈنز اور ڈیپٹی سپریڈینڈنز رشوت لینے میں مصروف ہیں اردلی قیدیوں اور ان کے اہل خانہ سے رشوت لے کر سہولتیں دینے میں مصروف ہیں آئی جیل مرزا شاہد بے کا کئی سالوں سے تائینات اردلیوں کو فوری ہٹانے کا حکم اردلیوں کو روٹین ڈیوٹیوں پر بھیجوانے کے احکامات جاری کر دیے گئے آپ کو بتائیں کہ کئی سالوں سے جیل افسران کے ساتھ آجینات ملازمین کرپشن میں ملوث جبکہ جیلوں کے سپریڈینڈز اور ڈیپٹی سپریڈینڈز رشوت لینے میں مصروف ہیں اردلی قیدیوں اور ان کے اہل خانہ سے رشوت لے کر سہولتیں دینے میں مصروف ہیں اس حوالے سے مزید تفصیل آجانیں گے علی ساہی سے جی علی آگاہ کیجئے گا جی بالکل جیلوں میں ایک کرچت چلتا ہے کہ جو بھی سپریڈینڈنز تائینات ہوتے ہیں یا ڈیپٹی سپریڈینڈنز تائینات ہوتے ہیں تو وہ اپنا ساتھ دو یا تین ملازمین پچھلی جیل سے ساتھ لے گیتے ہیں تاکہ وہ ان کے بطورے کارے خاص کام کریں اس میں آجی جیل خانہ جات کی جنب سے یہ بات دیکھی گئی ہے اور شکایات سامنے آئی تھی کہ عبدالی جو ہیں وہ قیدیوں سے اور ان کے اہل خانہ سے رشوت حصول کر کے ان کو سہولیات فرام کرتے ہیں ان کو غیر ضروری سامان فرام کرتے ہیں جس کے پیشے نظر آجی جیل خانہ جات کی جنب سے مراسلہ جاری کیا گیا ہے کہ آج ہی تمام عبدالیز کو ان کے عہدوں سے ہٹایا جائے اور ان کو روٹین کی پوسٹنگ دی جائے تاکہ محکمے کا جو امیج ہے وہ پہتر بنایا جا سکے تو تمام سپریڈینڈنز کو انسپیکٹوریٹ میں آج ہی ریپورٹ بجوانے کا حکم دیا گیا ہے جن سپریڈینڈنز اور جتی سپریڈینڈنز کی جانب سے ریپورٹ نہیں بجوائی گئی ان کے خلاب محکمانہ کاروائی کا حکم دیا گیا ہے محکمانہ کاروائی کا حکم دیا گیا ہے بہت شکریہ علی سائی ہمارے استاد پہ اپڈیٹ کر رہے تھے پی ایس او سسٹم سے منسلک نہ ہونے والے سترہ ریٹیلرز کے اکاؤنٹس منجمت کر دیا گئے ہیں ریجنل ٹیکس آفیس لاہور نے سترہ ریٹیلرز کے اکاؤنٹس منجمت کر دیا ہیں سترہ بڑے ریٹیلرز کے اکاؤنٹس جرمانے کی رقم ریکور کرنے کے لیے منجمت کیے گئے ہیں رزوان نقفی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس حوالے سے مزید ڈیٹیز جان لیتے ہیں رزوان نقفی بتائیے گا جبکل ایف بی آر نے تمام بڑے ریٹیلرز جو کہ ٹیر ون کے ریٹیلرز کہلائے جاتے ہیں ان کی سیلز کی ریال ٹائم منیٹرنگ کے لیے پوائنٹ آف سیلز کے نام سے سسٹم مطارف کرایا تھا اور شہر کے جو نائیٹی پرسنٹ بڑے ریٹیلرز ہیں وہ اس سسٹم سے منسلک نہیں ہو رہے تھے اپنی سیلز کا درست ریکارڈ جو ہے وہ ایف بی آر ذرائع کا مطابق وہ ظاہر نہیں کر رہے تھے جس پہ ایف بی آر نے پوائنٹ آف سیلز سسٹم سے منسلک نہ ہونے والے تمام ریٹیلرز کے حلاف مرحلہ وان کاروائی کا آغاز کر دیا ہے آج ریجنل ٹیکس آفیس لاہور کی جانب سے چودہ سو بڑے ریٹیلرز کو جرمانے کیا گئے تھے ان میں سے سترہ بڑے ریٹیلرز کے پہلے مرحلے میں بینک اکاؤنٹس ملیمت کر دیئے گئے ہیں اور ایف بی آر نے سترہ بڑے ریٹیلز سٹورز کے بینک اکاؤنٹس سے مجموعی طور پہ ترانوے لاکھ روپے کی ریکوبری کر لی ہے اس میں سے دس ایسے ریٹیلز سٹورز تھے جنہوں نے ایف بی آر کو اپنے اکاؤنٹس کی درست تفصیلات ظاہر نہیں کی تھی اکاؤنٹس کی درست تفصیلات چھپانے پہ ان دس ریٹیلز سٹورز فراگ کی تازیبی کاروائی جو ہے وہ ایف بی آر کی جانب سے شروع کر دی گئی ہے اس وقت سے کمیشنر ریجنلز نظر اقبال کا کہنا ہے کہ کسی کے خلاف بھی کاروائی کرنے کا مقصد جو ہے اس کو سزا دینا نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف ٹیکس قوائین کی عملداری قائم کرنا ہے اور ٹیکس قوائین قام درامت کروانا ہے اس وقت سے ایف بی آر مرحلہ بار تمام ایسے ریٹیل سٹورز جو کہ تاحال پوائنٹ آف سیسٹم سے محسن رہی ان کے کاؤنٹس مجمویت کی ریکووری کی جائے گی درمانے کی محبنیتری ریکووری کی جائے گی ریزوان نکوی آپ کا بہت جھک لیا کابینہ کمیٹی نے نکاح نامے میں ختم نبوت کا خانہ شامل کرنے کی منظوری دے دی محکمہ بردیات فل کابینہ کی منظوری کے بعد نوٹفکیشن جاری کرے گا کابینٹ کمیٹی کی جانب سے نکاح نامے میں ختم نبوت کا خانہ شامل کرنے کی منظوری دینے کے بعد معاملہ افل کابینہ کے پاس جائے گا محکمہ بردیات نے سمری وزیراعلا کو ارسال کر دی ہے نکاح نامے میں دھولا دھولن اور مولوی کے لیے ختم نبوت کا سرٹیفیکیٹ لینا لازمی ہوگا ختم نبوت کا سرٹیفیکیٹ دیے بغیر نکاح نہیں ہو سکے گا حکومت پنجاب نے سمنہ آباد مور انڈرپاس منصوبے کی منظوری دے دی سرگیاں منصوبے میں چوہتر کروڑ کی لاغت سے نیا سیکشن لہور جڑاوالا روڈ سے بیگم کورٹ تک بھی منظور کر دیا گیا ہے حکومت پنجاب کے محکمانہ پلیننگ انڈیویلٹمنٹ نے سمنہ آباد مور انڈرپاس منصوبے کی منظوری دے دی ہے سمنہ آباد انڈرپاس منصوبہ ایک ارب چوون کروڑ کی لاغت سے بنایا جائے گا سمنہ آباد مور انڈرپاس گلشن راوی سے سمنہ آباد کی جانب دو طرفہ ہوگا انڈرپاس صوبائے وزیر سنت نیا سلم اقبال کے حلقے میں آتا ہے پینڈی سگیاں منصوبے میں چوہتر کروڑ کی لاغت سے نئے سیکشن لہور جڑاوالا روڈ سے بیگم کورٹ تک بھی منظور کر لیا گیا ہے ٹیکس نیٹ میں شامل نہ ہونے والے ساتھ سو سے زائد بیلڈرز ڈویلپرز اور پروپرٹی ڈیلرز پنجاب ریونیو آثورٹی کے ریڈار پر آگے آثورٹی نے نوٹسی جاری کر کے گھر ریجسٹر افراد کو ریجسٹریشن کے لیے پندرہ دن کی محلت دے دی ہے ٹیکس نیٹ میں شامل نہ ہونے والے ساتھ سو سے زائد بیلڈرز ڈویلپرز اور پروپرٹی ڈیلرز کو پنجاب ریونیو آثورٹی نے ریجسٹریشن کے لیے نوٹس جاری کر دیئے ہیں پی آرے نے ریل سٹیٹ شعبہ کے گھر ریجسٹر بزنسز کا مختلف اداروں اور سوشل میڈیا نیٹورک سے ڈیٹا اکٹھا کر کے نوٹس جاری کیے پی آرے نے گھر ریجسٹر ڈویلپرز بیلڈرز پروپرٹی ڈیلرز کو رضا کرانا طور پر ریگولر ریجسٹریشن کے لیے پندرہ روز کی محلت دی ہے پی آرے نے ریجسٹریشن نہ کروانے کی صورت میں جرمانی اور کاروباری دفاتر سربہ مہر کرنے کا انڈیا بھی دیا ہے پہلے تین دنوں میں اٹھارہ لاکھ سے زائد بچوں کو پولیوں کے کترے پلائے گئے ہیں انصداد پولیوں مہم کے چوتے روز بھی پانس سال سے کم عمر بچوں کو پولیوں کے کترے پلائے گئے تین دنوں میں اٹھارہ لاکھ سے زائد بچوں کی ویکسینیشن کی گئی زیلین زامیہ نے شہر بھر میں انیس لاکھ بیس ہزار بچوں کی ویکسینیشن کا حدف مقرر کیا گیا ہے ڈپٹک کمیشنر کے مطابق مہم کے اختتام تک حدف حاصل کر لیا جائے گا لاہور میں پولیو کمپین کے تین دن مکمل ہو چکے ہیں ہمارا ٹارگٹ تھا کہ ہم انیس لاکھ اور بیس ہزار بچوں کو پولیو کے کترے پلائیں گے اس میں سے اٹھارہ لاکھ بچے کترے پی چکے ہیں اب اگلے تین دن ہمارے کیچ اپ ڈیز ہیں جس میں ہم دوبارہ ان گلیوں اور گھروں میں دستک دیں گے اور جو بچے مس ہو گئے ہیں ان کو پولیو کے کترے پلائیں گے پولیو مہم کے آخری دو دنوں میں بچوں کی ٹارگٹیڈ ویکسینیشن کی جا رہی ہے ایسے بچے جو پہلے تین دنوں میں کسی وجہ سے رہ گئے انہیں پولیو کے کترے پلائے جا رہے ہیں انہیں پولیو کے کترے پلائے جا رہے ہیں تمام اسیسٹنٹ کمیشنرز اپنے علاقوں میں پولیو مہم کی نگرانی کر رہے ہیں پولیو مہم کی نگرانی کر رہے ہیں کیمرمن شاہید کیمرہ عثمان علیم سے ریفارڈیڈو جوڑوں کے درد کے مریضوں کے لیے خوشخبری مرض میں استعمال ہونے والا مہنگائے انجیکشن ریم سیما اب مفت حاصل کیا جا سکتے ہیں جبکہ شازو فارما کی جانب سے دس ہزار انجیکشن اتھیا کیے گئے ہیں جنرل ہسپتال کے اورتوپیڈک ڈپارٹمنٹ میں تقریب ہوئی جس میں پرنسپل جنرل ہسپتال پروفیسر افرید زفر ایم ایس جنرل ہسپتال پروفیسر ڈاکٹر محمد حنیف پروفیسر ڈاکٹر غیاس النبی طیب پروفیسر فاروق افضل پروفیسر معین سمیت سینئر ڈاکٹرز نے شرکت کی شازو فارما کے جانب سے دس ہزار ریمسیما انجیکشن فراہم کیے گئے جس کی مالیت بائیس کروڑ روپے ہے طبی ماہرین کے مطابق یہ انجیکشن جوڑوں کے درد میں استعمال ہوتا ہے اور مستحق مریضوں کو انجیکشن مفراہم کیا جائے گا یہ ایک بہت بڑی ڈونیشن آج شازو نے کی اسحصہ آپ خود تشریف لائے اور انہوں نے باقی جگہوں پر بھی اس کی ڈونیشن کی ہے ہمارے پیشنٹس جو انکالوزنگ سپونڈلائٹس یہ ایک تکلیف ہوتی ہے ہڈیوں کی اور اس میں ڈیفرنٹ جو موریں ان کی بھی پرابلم آتی ہے اس کے لیے یہ کافی یوسفول ہے اور یہ ایک مہنگا پرادکٹ ہے اور ہم ان کی بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے کافی بڑی ڈونیشن دیئے اور یہ ایک سٹپ فوروڈ ہے ان ایڈوانسمنٹ جو اس کا مینجمنٹ ہے وفاقی شریعہ اکیڈمی میں زیرہ تربیت ججز کا پنجاب جوڈیشل اکیڈمی کا مطالعاتی دورہ ڈائریکٹر پنجاب جوڈیشل اکیڈمی اشتر عباس تارک افتخار سمیت دیگر ججز نے استقبال کیا پنجاب جوڈیشل اکیڈمی کی جانب سے شریعہ اکیڈمی کے زیرہ تربیت ججز کو یادگاری سووینئر دیا گیا وفاقی شریعہ اکیڈمی میں زیرے تربیت ججیز کو پنجاب جوڈیشل اکیڈمی کے مختلف حصوں کا دورہ کرایا گیا داریکٹر پنجاب جوڈیشل اکیڈمی تاریخ افتخان نے شریعہ اکیڈمی کے ججیز کو بریفنگ دی وفاقی شریعہ اکیڈمی کے ججیز میں سیشن جج عزمہ اکتر چکتائی سمیت پچیس سے زائد ججیز کی جانب سے شرکت کی گئی وفاقی شریعہ اکیڈمی کے مطالعاتی دورہ کرنے والے ججیز کا تعلق چاروں صوبوں اور آزاد کشمیر سے تھا نیو سٹوڈیو سے پھر وقت اتنا ہے